اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے شویب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امپورٹن نولیج دوستو اس دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر شکست ضرور کہتا ہے اور اگر وہ شکست نہیں کہتا تو وہ کبھی بھی اپنے مقام تک نہیں پہنچ پاتا آپ نے بڑے بزرگوں کی یہ قاوض ضرور سنی ہوگی جو ہارتا نہیں وہ کبھی جیتدہ بھی نہیں اس لیے ہر جیت انسان کی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہے اور آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں گے دوستو بہت سے لوگوں کا جیتنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو ان کا سیلیبریشن کرنے کا طریقہ بھی الگی قسم کا ہوتا ہے اسی طرح بھی جو ٹی ٹونٹی گزرا ہے اس میں اسٹریلیا ون ہوا ہے اور پاکستان کو بھی اسٹریلیا نے شکست دی ہے لیکن دوستو آپ نے سوشل میڈیا پر ان کا سیلیبریشن کرنے کا طریقہ بھی دیکھا ہوگا جس پر آپ لانت پہتے ہوں گے اور اس کی بنسبت جب پاکستان کے لوگ جیت اصل کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں یہی آج کی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے اس لیے آج کی ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا نمبر ون پر آپ کو دکھاتے ہیں اسٹریلیا کے جیتنے پر ان کی سیلیبریشن کیسی ہوتی ہے دوستو جب اسٹریلیا جیت گیا تو پاکستانی بھائیوں کے دل ٹوڑ گئے اور پاکستان کی ساری کرکٹ کے شاہیکین لوگ افسردہ ہو گئے لیکن کوئی بات نہیں انسان جب تک ہارتا نہیں تب تک صحیح طریقے سے وہ جیت اصل نہیں کر سکتا بلکہ جب تک وہ ہارتا نہیں اس وقت تک اسے جیتنے کا مزہ بھی نہیں آتا اس لیے اپنے آپ کو آرنے سے افسردہ مات ہوں اور ہماری بیسٹ ویشز آلویس پاکستان کے ساتھ ہیں تو دوستو جب اسٹریلیا نے ٹی ٹونٹی وین کیا تو ان کا سیلی بریٹ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں تو باس تک فرولا ان لوگوں نے ڈرنگ کو اپنے جوتوں میں ڈال کر پیا ہے اور اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہے تھے کہ شاید انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے لانت ہو ان پر ایسا کام یہ کیوں کرتے ہیں اپنے ہی جوتوں کے اندر ڈرنگ ڈال کر پینا کس قسم کی سیلی بریٹ چاہنے ذرا خود اندازہ لگائیے مجھے جب سب دیکھ کر بہت برے لگا آپ کو کیسے لگا مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب پاکستانی لوگ وین ہوتے ہیں تو وہ کیسے سیلی بریٹشن کرتے ہیں دوستو پاکستان جب بھی جیت اصل کرتا ہے تو وہ اس طرح کی بہودہ حرکتیں کبھی بھی نہیں کرتا بلکہ آپ نے کئی بار ان کو جیت اصل کرنے پر اسی گراؤن پر سجدہ کرتے دیکھا ہوگا یہ جب بھی وین ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں جیت دی ہے دوستو جب تک ہمارے رب نہ چاہے ہم کبھی بھی جیت اصل نہیں کر سکتے اس لیے جب بھی کمیابی اصل ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے چھکنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ابھی کچھ دن کبر آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جب ورڈ کپ کے دوران دس آور کے بعد پانچ منٹ کی بریک ملی تو محمد رضوان نے گراؤن میں ہی نماز ادا کی اور اس پر لوگوں نے محمد رضوان کو بہت دعائیں دی دوستو مسلمان جہاں کئی بھی ہو ایک سچا مسلمان اپنے رب کو ضرور یاد کرتا ہے اور یہی محمد رضوان نے ثابت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے جبکہ سکولوں اور کالجوں میں کسی بھی مقام پر جب کوئی تھوڑی سی بریک ملتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ کوئی کھانا کھالے یا کوئی پانی پی لے تاکہ آگے کا وقت وہ اچھی طریقے سے فیض کر سکے لیکن رضوان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی میدان میں کبھی بھی شکست نہیں دیں گے ایسا نہیں کہ انجے سے بیہودہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں اور جہاں تاک آرنی کی بات ہے تو یاد رہے انسان جب تک کرتا نہیں تب تک وہ صحیح طریقے سے چلنا سیکھتا بھی نہیں اس لئے ہر جیت کا باعث بنتی ہے اس لئے سٹریلے کی طرح کبھی بھی جیت کو سیلیبریٹ مت کیجئے گا آپ کو سٹریلے کی یہ حرکت کیسی فیل ہوئی اس بات کا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل ایمپورٹن جولیج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئکن کی گھنڈی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے والی اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے موجود اجازت دیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیئر سارا خیال رکھی گیا ہمیشہ کی طرح تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی